پول میں ڈاکٹر زاکر نائب صاحبی رہی دوستی ہے تو ڈاکٹر زاکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنی سائنس سے میں نے ریسرچ کیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سو بتایا ہے سیونٹی دنیا کا بتایا ہے تھرٹی مرنے کے بعد تو سیونٹی پیٹسن دنیا کا سب پروف ہو گیا ہے آپ نے ایک بات بھی غلط نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اقل من شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے بس اور نادان ہے اور ناسمجھ ہے وہ بچارہ آدمی جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی تباہ کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بانے اب میں آپ کوئی حاجی کی مثال دے یہ احرام کے کپڑے کیوں بانے احرام تو کپڑوں کو نہیں کہتے احرام تو نیت کو کہتے یہ کپڑے کیوں منوائے کہ حاجی صاحب کفن کی تیاری کرو مرنے والے ہو کپڑے پہن لو تم نے کپڑے پہنے اب حاجی صاحب نے کپڑے پہنے شاور شور لیا اور شیف شور کی پرفیوم لگایا اب حاجی صاحب نے کفن پہن کے کیا کیا یار مینہ میں بوفے ہیں اللہ اس کو موت جلانا چاہ رہے ہیں یاد یہ بوفے یاد کر رہے ہیں یار بوفے ہیں نا کھانا تو ملے گا نا یار ایسی ہے نا یار اللہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی بند ہو جائے تمہیں موت یاد آجائے یار اللہ ابھی آئی ایک دو کو ہماری ایسی بند ہو گئے چار نمبر میں اور چار نمبر میگا مکتب ہے اللہ نے کہا تمہیں موت یاد دلا ہوں اب لگا چار ایسی اور موت یاد آگئی بجلی جنریٹر فیل ہو گئی یا اللہ یا اللہ اللہ چاہتے ہیں حج پہ میں تمہیں ایسے پھساؤں کہ تمہیں صحیح موت یاد آجائے اور تم صحیح سچے در کے توبہ کر لو اور میں تمہیں ایسا بھیجوں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پہلا ہوں آجی چاہتا ہی نہیں موت یاد آجے کپڑے پہن کے بھی بوفے بس کونسی ہے بس نئی والی ہے نا وہ توقیر کی اور ذرا وہ ایسی ہے نا اچھا بس میں بات روم ہے نا یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا آپ باہر ملکوں میں جائیں میں گیا ایک مسجد میں ہیٹڈ وہاں مائنس تھا ٹیمپریچر کینیڈا میں ملوکی مائنس تھرٹی تو وہاں ہیٹڈ مسجد تو میں نے کہا یہ کیوں لگائیں کہا سعید بھئی میں نے کہا میں بتاؤں تاکہ اللہ یاد ہی نہ ہے اہو ہیٹڈ راؤن کرو یار کہیں ٹھنڈ میں اللہ یاد نہ آجے یہ ہمارے ڈیفینس میں ایسی کیوں لگاتے ہیں کہ اگر ایسی ہٹا دیں تو ڈیفینس والوں کے ایسا اللہ یاد آج ہے کیونکہ عادت ہے کہ زہر کی نماز پیدل چل کے جائیں اور جا کے مسجد میں پسینے پسینے میں گیارنٹی دیتے ہو نماز میں اللہ ضرور جائے یا اللہ کیا کر یا اللہ ایسی لگتا دے کہ ہم تجھے ایک خامخہ یاد نہ کر لیں میرے پیاروں جو مشقت ہے نا یہ اللہ تعالی کو پسند ہے پہلی چیز ہم اپنی موت کو یاد رکھیں یہ اقل مند کی نشانی میں آپ کو ایک بات ہے میرا ایک دوست تھا بہت شرار تھی اور دین کی مولیوں کو بہت اڑاتا تھا دین کی بات سنتا نہیں تھا میں گیا لاہور بڑے عرصے بعد دیکھا اتنی بڑی تاڑی پکڑی پہنی نورانی شیرہ گھر لے گیا تصویر ساری غائب مووی غائب اور سارا ویڈیو غائب میں نے کہا کیا ہوا کہ اللہ نے خاص فضل کیا ہے میں کہا یہ غلط بات ہے تیرے ساتھ کوئی دونمری ہوئی ہے تو اتنی صحیح طریقے سے اللہ کی طرح رجوع کرنا تیرا مشکل کہاں تو میرا بھی باپ ہے میرا مشکل تھا رجوع کرنا کہتا سمیہ کہا سعید بھائی ہوا یہاں کہ میرے سر میں شدید درد میں پینیڈال پینیڈال یہ وہ بروفین اور فلا وہ فیل تو میں ایک دن ڈرہ 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 ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا سکین کیا برین فرا ٹیومر نکلا ہوں گے ڈاکٹر نے کہا چھ مہینے بعد مر جائے اور میں نے کہا یا اللہ چھ مہینے بس میں نے سب سے پہلے بلیٹ پھیکے کہ یا اللہ توبہ کی داڑی سے آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دی ہیں ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا لیکن فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی ہیں تو نبی نے کبھی بھی داڑی نہیں بنائی ہے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داڑی بنانے کا کہ نبی نے کوئی نبی بغیر داڑی کے آیا ہی نہیں کسی مسلک کا چاہے وہ سننی ہو یا چننی ہو یا مننی ہو کوئی آپ اس کا بزرگ جو ہے آپ بغیر داڑی کے نہیں دیکھیں تو میں نے کہا ہوا کیا کہتا یار بس میں کیا بتاؤں اس نے کہا برین ٹیومر مر جاؤں گا میں نے بلیڈ پھیکے میں نے سب سے پہلے کہا فرائز کیا ہے پانچ فرض نمازِ مسجد میں فرض حج ادا کر دیا اور زکاة پوری ایک چیک میں دے دی اور صدقہ خیرات ہسپتالوں کے پیسے اور بچیوں کے پیسے اور یہ پیسے وہ پیسے سورہ گھر بی 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 شریعت پہ پورے پردے میں آگئی کسی مولوی کے پاس ہمیں جانا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے اگر آدمی کا یہ نیوگیشن سسٹم صحیح ہو جو موت دو چیزیں ٹھیک کرتی ہیں نیوگیشن کو ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کا تذکرہ یہ دو چیزیں آپ کے دل کے زنگ کو خصاف کرتی ہیں ایک دم نظر آتا ہوئے ہیں بلکل یہ تو کہتا کسی کے پاس نہیں گیا چھے مہینے میں ایک نمبر دین ہو گیا اور کہا سعید بھر جتنا مال خرچ کیا اور آ گیا مال بھی ختم نہیں ہو رہا سات مہینے آٹھ مہینے میں گئے یا اللہ میں مر گیا یہ کیا ہو رہا ہے میں مر نہیں رہا اور پیسہ بھی بڑا جا رہا ہے سکون بھی آ گیا زندگی خوبصورت بی بھی وہی جو جو سمجھتے تھے یا کب مرے گی آج دل کے دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے پہلے اس سے تنگ تھے اور در لگتا چلی نہ جائے تو میں نے کہا ہوا کیا کیا میں نے آٹھ مہینے گزرے میں نے حمد کی رات کو تحجد لمبی تین گھنٹے کی اور صبح ڈاکٹر کے پیس جانے سے کہا پتہ نہیں ہم چیک کرتے ہیں تو انہوں نے دو تین دن بعد بتایا بھئی ماف کرنا ہم سے غلط ریپورٹ نکل آئی تھی آپ کی ریپورٹ نہیں تھی کسی اور کا نام آپ کی ریپورٹ پر لگ دیا تھا آپ کو ٹیومر تھا ہی نہیں ایک دم موت اندر گسی اور صحیح ہو گیا داڑی خود آگئی ہمارے ایک دوست ہیں میرے اپنے بہت قریبی دوست ہیں تو ڈاکٹر کو پیٹ میں دردی چیک اپ کرانے گئے ڈاکٹر سعاد کو سعاد پیٹ کا ڈاکٹر ہے بڑا سعاد تو ڈاکٹر سعاد نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا پیٹ کو یہ کیا ہوا ہے تمہیں تو جماعت تین مہینے سے آردی چلا چلا ان پر چلا رہے تھے نہ ہو نہ ہو ڈاکٹر سعاد نے کہا کیا کیا یہ ہم بھل کیوں گا ڈاکٹر صاحب بات گیا ہم کہا جماعت کدھر ہے میں تیار ہوں بستر اٹھائے رات کو دو چلا کی جماعت جوائن کر گئے اب چلا لگ رہا ہے روح رہے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا یا اللہ اب بیس دن بعد ڈاکٹر کا فون ہے کہاں گئے بھائی کہاں گئے بھائی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں یار وہ پیٹ ہوں گا میں نے تم سے پجھا تم نے کیا کیا تمہارا پیٹ تو فلپل ٹھیک ہو گیا کہاں یار یہ دیکھ ذرا آزا اندر گیا خوف اور انسان ٹھیک ہو گیا ہمارا بڑا مرض ہے ہم موت یاد ہی نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں پچیس دفعہ موت کو یاد کرے اس دن مرض ہے اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا اللہ ہم بارک لی فی موت وفی مہ باد الموت یہ دعا پڑھ لو موت شہادت کی ملے گی سب سے ہماری بڑی انٹی بائٹک جو تمام بیماریوں کا علاج ہے موت کے تذکرے ہمیں اور آج ہم وہ تذکرے کرتے ہیں میرے پیاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیروں کی جڑ تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہیں کل آئے میں جنید جمشد ہمارے بھائی دوست موتیں بہت دیکھئے میں نے لیکن جنید کی موت کیا مجھے یقین مہنونی آیا مر جائے گا کیسے مر گیا میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا نائنٹی ٹو سے ہم دوست تھے اور دبلیق میں لگنے کے بعد جنید موسیسینیہ تھا دین میں اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا مجھ سے بہت زیادہ باخلاق مجھ سے بہت زیادہ سخی ہر صفت میں مجھ سے سو گناہ زیادہ تھا تحجد لمبی پڑھنا لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے تیہ کیا کہ بھئی چلہ لگانا چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں تو اس نے چلہ تیہ کیا پھر ایس یو جل یہ شورٹ ہو گیا کیونکہ یہ جنید بھائی آٹھ دس تقاضے اکھٹے لے کے چلتے تھے تھے بہت طاقت وقت گھوڑا تھا ماشاءاللہ اللہ نے بہت طاقت دیتا اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنز گئے ہم چلے گئے چلے گئے برحال آخر دن میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا اب اگر تم نے کبھی کمیٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں نہیں سعید بھائی نہیں یار ماف کرو میں آ رہا تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی یہ کہہ رہی ہے آپ متنے سال بعد مہینے بعد آئے پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ لیا ہو جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے بیوی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لیا ہوں بس ہم جنت میں ہیں بغیر مائنس 15 ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں بجلی ہے ہی نہیں ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے ٹھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے آت پر پڑے سونی ہو جائے جنید انٹر ہوئے آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے کئی جنید بیان کئی میں کیونکہ مجموع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب دو تین گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں موت کھولی ہے اور جنید جمشید نے میں اسے سامنے بیٹھا ہوں یہ سائیڈ میں جنید بیان کر رہا مجموع ہزاروں کا ہے جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں میرا باپ مرا میں نے اس کو غسل کر آیا اور میرے باپ کو غسل کر آیا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل انقریب ہونے والا تیاری کر پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے میں اسے بیٹھ رہا ہوں میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھائی نہیں میں نے اس کے باپ کا غسل کر آیا میں نے اس کے باپ کو دفنایا یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے خیر میں نے کہا ہمیں مار رہا ہوگا لوگ کو ذرا کیفیت بنانے کی جب عشاء کا بیان ہوا اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں اتنا اس نے ڈرائے ایک آدمی نہیں کھڑا ہو تو اس نے مجھے دیکھا میں غائب ہو گیا میں کہا میرا بیان کرائے گا میں غائب اب یہ سعید بھائی کہا ہے سعید بھائی کہا میں چلائے میں اگلی جگہ کیا بیان لمبا میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں میں کہا جنید بھائی میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے تم عشاء میں بات کرلو ماشاء اللہ کہہ رہا کرنو میں کہا کر بات پھر جنید پھر بھائی جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی سٹوری بدلتی ہے جنہیں جھوٹ نہیں بول رہا تھا اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا پھر باپ کو تفنایا باپ کو نیل آیا اگلا صبح کا بیان حافظ منیل کے ساتھ پھر ہوئی موت باپ کو تفنایا باپ کو غسل کر آیا جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے جنہیں جمشید اتنا حسرہ تھا اتنا حسرہ تھا میں نے اتنا حسرہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی ایکسٹرارڈنری حسرات اس دن موت تھی اس کی اور اللہ تعالی نے میرا خیال میں حضرت عبو بکر کی دعا ہے اللہ مجل خیر عمری آخرہ خیر عملی خواتی مہ اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو نا سب سے بہترین کر دے اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے تین گھنٹی کی تحاجد اس نے اس رات کو پڑھی تین چار بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا بیان میں تشکیل نہیں رو رہا بیان یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں یا خوب بیان کیا مزہ آیا لوگوں نے سنا بہت مزہ آیا بہت واہ واہ ہوئی جو نے بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں فجر کے ناشتے کے بعد